بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کوثر کی فضیلت سورت کوثر کو اس طرح پڑھنے سے جیسے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کے گھر میں جگڑے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی سورت کوثر پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی سورت کوثر کو پڑھنے سے میاں بیوی میں گہری محبت پیدا ہو جائے گی سورت کوثر کے بے شمار فوائد ہیں اس سورت کے تلاوت کرنے کے لئے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں سورت کوثر کو پڑھنے سے آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا یوں تو قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے اور قرآن کریم کا ایک ایک نکتہ مقدس اور قابل احترام ہے لیکن سورت کوثر کی خصوصیات اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہیں اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی جو شخص سورت کوثر کی رزانہ بقائدگی سے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا اللہ کی عطا اور سورت کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے شادی کے لیے سورت کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں محبت کی شادی میں بھی سورت کوثر فائدہ مند ثابت ہوگی جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روگنے زیتون پر اکتالیس مرتبہ سورت کوثر پڑھ کر دم کریں اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ کوئی سابی درود شریف پڑھیں پھر اس تیل کو رزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں اور انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا میاں بیوی میں محبت کے لیے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جگڑتے ہوں ان کو سورت کوثر ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہوگی اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہوں تو اس عمل کو ایک ماہ میں چار مرتبہ ضرور کیجئے گا رزق کی فراوانی کے لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تحجت کے وقت تحجت سے فارغ ہونے کے بعد ایک تالیس مرتبہ سورت کوثر کی تلاوت کرے اور اول و آخر گہرہ گہرہ مرتبہ کوئی ثابت درود شریف پڑھ لے اس عمل کو چالیس دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور آمدنی میں خوب خیر و برکت ہوگی اولاد نرینہ کے حصول کے لیے عورت جب حیث سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے تین دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں اور افطار سے پہلے سات مرتبہ سورت کوثر پڑھ کر دودھ پر دم کر دیں پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی افطار کریں اور رات کو دونوں میاں بیوی ہم بستری کریں انشاءاللہ حمل قرار پائے گا اور لڑکا پیدا ہوگا کرز کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شخص مکروض ہو اور کرز کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورت کوثر کی تلاوت روزانہ چالیس مرتبہ کریں اول آخر چالیس چالیس مرتبہ درود شریف پڑھیں کوئی سابی پڑھ سکتے ہیں اس عمل کو لگاتار چالیس دن تک کریں انشاءاللہ کرز سے نجات مل جائے گی اور غیب سے کرز کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں آلہ نمبروں سے پاس ہو تو اس کو چاہیے کہ تین مرتبہ سورت کوثر کی تلاوت کریں اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف کوئی سابی پڑھ سکتے ہیں اور امتحان میں کامیابی کی دعا کریں انشاءاللہ امتحان میں آلہ نمبروں سے پاس ہو جائیں گے حاصلوں کے حصد سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص حاصلوں کے حصد سے پریشان ہو اور اس کی ہائے ہائے سے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورت کوثر ایک بار پڑھیں اول آخر سات سات مرتبہ کوئی سابی درود شریف پڑھیں اور حاصلوں کے حصد سے بچنے کی دعا کریں اس عمل کو اکتالیس روز تک جاری رکھیں انشاءاللہ حاصدوں کے حصد سے نجات ملے گی مراد پوری ہونے کے لیے اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ سورت کوثر پڑھیں اول آخر سات مرتبہ درود شریف پڑھیں پھر سجدے میں جا کر دعا کریں انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی اس عمل کو سات دن ہی جاری کرنا ہے یعنی سات دن تک کرنا ہے قید سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہوا ہو اور اس کی زمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے سات دن پہلے یہ عمل کریں ہر فرض نماز کے بعد گیرہ مرتبہ سورت کوثر پڑھیں ہر بار سورت کوثر کی تلاوت کریں اول و آخر میں گیرہ گیرہ مرتبہ کوئی سات درود شریف پڑھیں پھر اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لیں اور اپنی رہائی کی دعا کریں انشاءاللہ رہائی نصیب ہوگی روز مرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے سورت کوثر کی تین تیس مرتبہ تلاوت کریں انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے صحبے مال اور صحبے وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صحبے مال اور صحبے وقار بننے کا خواہش مند ہو تو جمعے کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت کوثر پڑھیں انشاءاللہ اس عمل کو پبندی سے کریں دولت بھی بڑھے گی اور عزت و وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا اہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے اہدے سے معذول ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد سات مرتبہ سورت کوثر کی تلاوت کریں اول و آخر سات سات مرتبہ کوئی سات روت شریف پڑھیں اور اپنے اہدے کی بحالی کے لیے دعا کریں لڑکی کی جلدی شادی کرنے کے لیے یہ شادی نہ ہو رہی ہو اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ سورت کوثر کی تلاوت کریں اول و آخر گیرہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اپنی شادی کی دعا کریں انشاءاللہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورت کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے سورت کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے اس سورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہر مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان کیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک حاجات پوری کریں اور ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین تمام ناظرین سے گزارش ہے کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں ویڈیو اپساند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے